پوگل پرستان میں بہت ساری سہارتی مقامات ہیں جہاں ہزاروں سیاہ ان مقامات کا دورہ کر رہے ہیں لیکن گرین پارک سٹیڈم سرگلی خوبصورتی میں سب سے آگے ہیں مناظر میں ہریالی میں کرکٹ ٹورنمنٹ ہر سال سرگلی میں کھیلا جاتا ہے جس میں عام طور پر ساٹی میں حصہ لیتی ہیں اور سیاہ جلے سے باہر آ کر اس خوبصورت پکنک سپورٹ کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں سیلفیاں لینے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں سرگلی کی اپنی تحریک ہے لیکن اسے انتظامیہ اور سیاہ سدانوں نے نظر انداز کیا ہے جمہ کشمیر کے سابق سربراہ اور وزیر آزم شیخ عبداللہ نے 1988 میں سابق گورنر آسام مسٹر ڈیڈی تھاکر کے حمراہ اس مقام کا دورہ کیا شاہن خان نے بتایا کہ شیخ عبداللہ نے سرگلی میں شیخ سٹیڈیم بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن طویل عرصے سے ہمیں ہر وقت سیاہ سدانوں اور انتظامیہ نے نظر انداز کیا ہے دیکھئے بلکیس کے ساتھ انی شیخ کی ایک خاص رپورٹ شاہن صاحب جس طریقے سے یہاں پہ سرگلی میں اتنے بیوٹی آئے دنوں میں لوگ بہت ہزاروں تعداد میں یہاں پہ ٹورس پارٹ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہاں پہ اتنا بیوٹیفل ایریا ہے تو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں کی اس مقام کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سے اپنی زہمت اٹھائی اور ہمیں بولنے کا موقع دیا تو سب سے پہلے اگر ہم گرین پارک سرگلی سٹیڈیم کی بات کرے تو گرین پارک سرگلی سٹیڈیم جو ہے ایک دوریس دیسٹینیشن ہے بٹ انفارچنیٹلی گورورمنٹ نے وقت کے لیڈرز نے وقت کی گورورمنٹ نے جو ہے یہاں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے آج بھی ہم جو ہے اس سٹیڈیم سے محروم ہیں اگر ہم اس کی خوبصورتی کی بات کرے گرین پارک سرگلی سٹیڈیم اور ایٹس انویلوپڈ ایریا اگر اس کی جو اردگیرد کی ایریا ہے اور گرین پارک سرگلی سٹیڈیم کی اگر ہم بات کریں گے تو بہت ہی خوبصور جگہ ہے ایک میدان جو ہے ہمیں نیچر کی طرف سے ملا ہے لیکن بدقسمتی کا مقام جو ہے یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی کسی سرکار کی طرف سے جو ہے یہاں پہ ہمیں ہمیں آدم توجہی کا ہم ہمیشہ شکار ہوئے ہیں تو ہمارے جو ہے میں آپ کے دونوں جو ہے چینلز کے تھو جو ہے ڈسٹک ایڈمنیسٹریٹر تک اور یہاں تک کی جو ہے لیفٹیننٹ گورنر جو ہے منوی سنہ تک ہم جو ہے یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ جو ہے ہمارے عوام کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ایک دھوکہ ہوا ہے ہمیں قدرت میں جو ہے اتنے خوبصورت جو ہے ایک میدان سے نوازہ ہوا ہے جس کے ہم جو ہے بہت عرصو سے جو ہے سینے دلوست پھائیو آر سکسٹی گیٹ وی ہی ہی بین ڈیمانڈنگ فار گرین پارک سرگلی سٹیڈیم بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ گیوون اینی اٹنشن بائی دی گورنمنٹ دو گورنمنٹ is not paying its attention اور دو گورنمنٹ is not focusing on us سو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر میں گرین پارک سرگلی سٹیڈیم کی پاسے منظر کی بات کروں گا تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہاں پہ جو ہے شیخ محمد عبداللہ آئے تھے جو کی جمہو کشمیر کے پرائیم منسٹر بھی رہے ہیں جو کی جمہو کشمیر کے چیپ منسٹر بھی رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیگم جو ہے بیگم عبداللہ بھی آئے تھی اور ان کے ساتھ ڈیڈی تھاکر بھی تھے تو انہوں نے اس وقت ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ شیخ سٹیڈیم یہاں پہ دوں گا لیکن انفارچنیٹلی شیخ عبداللہ بھی آئے اور اس کے بعد بڑے بڑے لیڈر آئے لیکن ہم پوگل کی عوام جو ہمیشہ آدم توجہی کی شکار رہے ہیں اگر آپ اس گرین پارس ہرگلی سٹیڈیم پہ اگر آپ ایک دفعہ اپنا کیمرہ گھوماتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے اگر اس کو تھوڑی سی ریپیرنگ کی جائے اگر گورمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایٹ دیا جاتا ہے اور اس کو سٹیڈیم میں چینج کیا جاتا ہے اور اگر اس کو ریپیرنگ کی جائے تو یہ بہت ہی شاندار سٹیڈیم ہے تو یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں آپ جیسے اپنا کیمرہ دکھا سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں آپ خوبصورتی کا یہاں پہ آنند لیتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا توریس جیسٹینیشن ہے لیکن انفارچنیٹلی اس کو لاسٹ ٹائم میں توریزم اس کے نقشے میں نہیں لائے گیا بلکہ ہمارے جو آفیسر تھے علمبہ سائیڈ کے تھے انہوں نے بہت سارے علاقوں کو جو ہے اس نقشے میں لائے بات انفارچنیٹلی ویڈا پبلک کا پوگل we have always been neglected by the بیروکرات by the government and by all the governments we have always been neglected so it is our demand I want to receive I want to approach this news to the lieutenant and governor even the district administrator please pay attention please pay attention on green park we have been demanding for the repairing of the green park we have been demanding for the approval of the green park since a long period of time but unfortunately no government is fulfilling our demand and we prospect that this time lieutenant borner Manoj Singh will approve our demand and in the future we want to see it as a stadium Sir جس طریقے سے 1988 میں یہاں پہ ویزٹ کیا تھا شیخ عبداللہ نے تو انہوں نے یہاں پہ آکے سرگلی کا کشمیر کی وادیوں سے سر موازنہ کیا تھا کمپیریجن کیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھین دیانی دیتھی کہ یہاں پہ سٹیٹیم دیا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے تب سے آج تک نظر انداز کیا جا رہا سر اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ گرین پارک سرگلی سٹیڈیم is ہسٹل اینڈ بسٹل آف ڈسٹک رامن یہ ڈسٹک رامن کا ایک راؤنک ہے یہ ڈسٹک یہ اگر آپ جو ہے پورے ڈسٹک رامن کی ایون کیا تھا کہ یہاں پہ شیخ سٹیڈیم دیا جائے گا لیکن انفارچنیٹلی شیخ عبداللہ صاحب بھی آئے اور اس کے بعد بڑے بڑے جو یہاں سے جیتے بھی لیکن کسی نے یہاں کی طرف کوئی جو ہے ہم جو ہے ہمیشہ آدم توجہی کے شکار رہے ہیں تو مجھے میری یہی امید ہے کہ ہمارے نو جوان جو ہے اپنے حق کے لئے لڑنگے اور اپنے انساف کے لئے لڑنگے اور اگر جو ہے یہاں پہ ہمیں سٹیڈیم دیا جاتا ہے تو ایک بہت خوبصورت جگہ بنے گی اور اس سے جو ہے ہمارے نو جوانوں کا ایک روزگار کا مواقع بھی فراہیم ہوگا شکریہ سر